اسلام علیکم میرا نام پرویز اقبال ہے اور میرا تلق گم ٹری ریال اسٹیٹ مارکٹنگ کے پلیٹ فارم سے ہے ہم راول پنڈی اسلامباد میں مختلے فوزنگ پروجیکٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور آپ کے لیے مختلے فوزنگ سوسیٹی کے اندر انویسمنٹ اور ریزڈنس کے حوالے سے اپرچونٹی لے کے آتے رہتے ہیں آج ہماری ویڈیو گندارہ سیٹی کے حوالے سے ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ گندارہ سیٹی کی لوکیشن کیا بنتی ہے اور یہاں پہ پلوٹ کے سائزز کے ہیں اور اس کی ڈیویلمنٹ کا سٹیٹس کے ہیں اور لیگل سٹیٹس کے ہیں آپ نے پریویس ویڈیو بھی بتایا تھا کہ یہ آر ڈی اپروو سوسیٹی ہے اور یہاں پہ ٹوٹلی آپ کے ڈیویلپ پوزیشن پلوٹ ہیں اگر سائزز کی بات کی جائے تو یہاں پہ پانچ مرلا اسی طرح آپ کے آٹھ مرلا دس مرلا اور ایک کنال کے ریزڈنشل پلوٹ ہیں اور یہاں پہ ٹوٹلی آپ کی ہنڈے پرسنٹ ڈیویلپ پوزیشن ایریہ ہے اور گیٹڈ کمیونٹی ہے چوبیس گھنٹے آپ کی سیکیورٹی یہاں پہ آویلیبل ہے ہم اس ٹیم رائیڈ نویس کے مین گیٹ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اگر اس کی لوکیشن کی بات کی جائے تو یہ بلکل ممتاز سیٹی کے ساتھ ارجنت ہے پنڈی اسلامباد کے لوگ ممتاز سیٹی ٹاپ سیٹی کو بہتر جانتے ہیں جو اوٹ آف سیٹی سے لوگ ہیں اور دیکھنے والے ان کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ گندارہ سیٹی میں پلوٹ لے کے اپنا گھر بناتے ہیں تو یہاں سے اگر آپ نے اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کو ایکسس کرنا ہے تو ہارلی آپ کے پانچ منٹ کی ڈرائیو کے اوپر آپ اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ ایکسس کر سکتے ہیں اسی طرح جی اگر آپ گندارہ سیٹی سے نکل کے اسلامباد جانا ہے تو ٹوٹلی آپ کا ٹوٹی فائی منٹ کی ڈرائیو کے اوپر آپ اسلامباد پہنچ سکتے ہیں اور اگر آپ نے ایم ون ایم ٹو موٹر وے کے اوپر ایکسس کرنی ہے تو یہاں پہ آپ کی ٹوٹلی پانچ منٹ کی ڈرائیو کے اوپر آپ موٹر وے ایم ون پشاور کی طرف ان ہو سکتے ہیں اسی طرح جی لور کی طرف بھی آپ پانچ منٹ کی ڈرائیو کے اوپر ان ہو سکتے ہیں تو چلیں آپ کو اندرسس کا سائٹ ویزر کراتے ہیں کہ سائٹ وزیڈ کے اوپر انہوں نے کس حد تک یہاں پہ کام کیا ہوا ہے اور کتنی فیملیز یہاں پہ آرہی ڈیز گھے رہی ہیں چلیں جی آپ کو سائٹ وزیڈ کراتے ہیں ابھی یہ گندارہ سیٹی کے گیٹ کے سامنے ہم کھڑے ہیں اگر ہمارے رائٹ سیڈ پہ دیکھیں جائیں تو یہ ائرپورٹ انکلیو ہیں اور لیفٹ سیڈ پہ آپ کے ممتاز سیٹی ہے درمیان میں آپ کی گندارہ سیٹی کا مین گیٹ ہے یہ گیٹڈ کیونیٹی ہے چوبیس گھنٹے آپ کو یہاں پہ سکیورٹی آویلیبل ہے جیسے آپ انٹر ہوتے ہیں مین گیٹ سے تو آپ کو رائٹ سیڈ پہ سب سے پہلے اس کا پارک ہیں اور یہ بڑا خوبصورت انہوں نے پارک بنایا ہے فیملیز کے لیے اور کف سیڈ فیملیز یہاں پہ آتی جاتی بھی ہیں یہاں پہ اور یہ مین بولیورڈ ہے اور آپ اگر لیفٹ سیڈ پہ دیوار کے ساتھ دیکھے جائیں تو یہ آپ کی وال جو نا وہ ممتاز سیڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اس طرف آپ کا لیفٹ سیڈ پہ ممتاز سیڈ ساتھ ساتھ چل رہی ہے اور رائٹ سیڈ پہ آپ کا ائرپورٹ انکلیو ہے درمیان میں یہ گیٹڈ کیونیٹی ہے گندارہ سیٹی اور یہ آپ کو نستہ نظر آ رہا ہوگا یہ ممتاز سیڈ سے بھی ان کو ایکسس مل چکی ہے یہاں سے یعنی ممتاز سیڈ سے بھی آپ ڈیریکٹ ادھر سے ایکسس کر سکتے ہیں یہ جس سیڈی کا ٹرانسفر آفیس ہے مین کے پر اس سیڈی نے اپنا ٹرانسفر آفیس بنایا ہوئے اور جیسے آپ انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو رائٹ سیڈ پہ یہ پار کے ساتھ ہی آپ کے پلوٹ جو آ رہتے ہیں تیس آٹھ کے ہیں پانچ مرلہ کے پلوٹ ہیں یہاں پہ پچیس بچہ سائز ہے اس کا اور پھر اس کے بعد پینتیس ستر سائز ہے دس مرلے کے پلوٹس کا تو یہ آپ کو سامنے جو گھر نظر آ رہا ہے یہ آپ کا ائرپورٹ انکلیو کے اندر ہے دس مرلے کا گھر اور یہ دس مرلے کے گھر کے ساتھ اس کی بونڈری لگ رہی ہے تو یہ آپ بھی جو ہم گلی میں جائیں یہ آپ کی گندارہ سٹی کی گلی ہے اور یہاں پہ آپ کے جو تیس آٹھ کے پلوٹ ہیں فرنٹ بیک اوپن دس مرلہ کے سوری پلوٹ ہیں یہ سارے فرنٹ بیک اوپن دس مرلہ کے پلوٹ ہیں یہاں پہ مبارے پاس دس مرلہ کا بھی آپشن آویلیبل ہے اسی طرح یہ سامنے آپ کو گھر نظر آ رہے ہیں یہ آپ کے گندارہ سٹی کے گھر بنے ہوئے ہیں اور یہاں پہ فیملیز کافی یہاں پہ رہ رہی ہیں آگے دیکھیں آگے دوسرا گھر بھی تیار ہو رہے ہیں اور آگے پھر فیملی شفٹ ہوئی ہوئی ہے آپ کے ٹرانسفارمر میٹر باکس وار سٹریٹ سٹریٹ لائٹس روڈ لائٹس یہ ساری یہاں پہ آویلیبل ہیں یہ آگے گھر جو پانچ مرلہ کے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بھی گندارہ سٹی کے اندر ہے اس کی بیک سیڈ پہ آپ کا ائرپورٹ انکلیو ہے ائرپورٹ انکلیو کے کنال کے پلوٹس ہیں یہ پٹی آپ کی فرنڈ کے اوپر ائرپورٹ انکلیو کے کنال کے پلوٹ ہے اور بیک سیڈ پہ آپ کے یہ گندارہ سٹی کے پانچ مرلہ کا پلوٹ ہے تو اس گلی میں بھی ہمارے پاس بھی پانچ مرلہ کے اچھے آپشن اویلیبل ہیں ریڈی ٹو کنسٹرکشن ہے اگر کوئی بندہ گیٹڈ کیمیونٹی کے اندر یہاں پہ اپنا گھر بنانا چاہتا ہے تو بے ترین آپشن اویلیبل ہے بجلی پانی اویلیبل ہے گیس چونکہ ابھی یہ ٹوپ ممتاز سٹی میں لائنے وغیرہ آگئے ہیں تو انشاءاللہ اس میں بھی آنے والے ٹائم میں آپ کی گیس بھی آ جائے گی تو باقی پراپر سوسیٹی پانی پروائیڈ کر رہی ہے بجلی یہاں پہ اویلیبل ہے تو ریٹس کی بات کی جائے تو ریٹس کے اندر بڑے مناسب ریٹس ہیں پانچ مرلے پلارٹ کے تو پانچ مرلہ تیس سٹر کا پلارٹ اس طرح جی آپ کا تیس سٹر ہے دس مرلہ اور پچاس نوے کنال کے پلارٹس یہاں پہ اویلیبل ہیں اور یہ بڑی تیزی کے ساتھ یہاں پہ جو گھروں کی کسٹرکشن اس ٹائم یہاں پہ ہو رہی ہے اچھا جی گندارہ سٹی میں ہمارے پاس تیس سٹر کا برینڈ ڈیو ہوس ہے فارسیل اور آرڈی یہ اور اس کی آپ پہ صائدٰ پر دیکھیں تو آپ کے آرڈی گھر بنے ہوئے ہیں اور یہ سامنے والی گلی میں بھی آپ کے گھر بنے ہوئے ہیں اور اس کے سامنے اگر دے کر جائیں اس لیپ صائد پر آپ کو دکھا سکیں تو یہ سامنے آپ کے مسجد ہے مسجد یہاں پہ بن چکی ہے اسی ایک ہی گلی میں اندر آپ کا پارک مسجد اور کمرشل آپ کی اویلیبل ہیں یہ جو گھر ہے اس کی بیک سیڈ پہ آپ کا کنال کا پلارٹ ہے اور جب بھی یہ گھر بنیں گے تو کم از کم دس فورٹ سے پندرہ فورٹوں نے بیک سارپ چھوڑنی ہے تو وینٹریلیشن کے لیے جی بہترین ہے آپ کے پاس اپشن اویلیبل ہے اور یہ گھر آپ کا برینڈ نیو آرڈی رینٹ آؤٹ ہوا ہے اگر آپ اس گھر میں انٹرسٹڈ ہیں یا آپ رینٹل انکم لینا چاہ رہے ہیں تو یہ برینڈ نیو گھر آرڈی رینٹ آؤٹ ہوا ہے اور یہاں پہ جو گرانڈ پورشن ہے وہ آپ کا چالیززار پر منت رینٹ ہے اور اسی طرح جی آپ کا جو اپر پورشن ہے وہ پینتیزار پر منت رینٹ کے اوپر یہاں پہ آرڈی لگا ہوا ہے تو کوئی بھی اگر میمبر رینٹل انکم کھانا چاہ رہا ہے تو یہ اس کے لیے بہترین آپشن ہے اپنی پیمنٹ کریں اور اگلے منٹ سے اپنا رینٹ شروع کر لیں تو گھر کی لوکیشن کی بات کیجئے تو بہترین لوکیشن ہے آپ کے فرنٹ کے اوپر آپ کا گھر پارک فیس گھر ہے ساتھ آپ کے مسجد ہے بیک سیڈ پر آپ کے کنال کے پلوٹ ساتھ ہی آپ کے کمرشل ایکٹیوٹیز ہیں تو بہترین لوکیشن ہے جی اگر آپ گندارہ سیٹی میں کوئی پلوٹ لینا چاہ رہے ہیں یا اپنا پلوٹ سیل کرنا چاہ رہے ہیں اسی طرح جی اگر آپ کوئی گھر پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے پاس گھر کا اپشن بھی ملے پل ہے اور پانچ مرلا آٹھ مرلا دس مرلا اور ایک کنال کے ریزیڈنشل پلوٹ بڑی ریزنیبل پرائزز کے اوپر ہمارے پاس موجود ہیں اور اگر کوئی سی میمبر کا یہاں پر پلوٹ ہے گندارہ سیٹی کے اندر وہ سیل کرنا چاہ رہے ہیں اچھی آفر لینا چاہ رہے ہیں تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اسی طرح ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز اور اپ ڈیٹ آپ کو ریگارڈنگ گندارہ سیٹی ہیں دیفرنٹ ہوجنگ سیٹی ٹائم پر ملتی رہے ہیں تو تھاکہ آنے والی ویڈیوز اور اپنے والی ویڈیوز اور اپنے والی ویڈیوز